یہ فسوسناک واقعہ جو چائنیز کے اوپر اٹیک ہوا کراچی میں اب اس کی تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں شروع میں صرف یہ پتہ چلا کہ ایک دباکہ ہوا ہے پھر ایریا کو کارڈن آف کر دیا گیا پھر بعد میں آہستہ آہستہ اطلاعات آئی اور پتہ چلا کہ چائنیز تھے جو پاکستان آ رہے تھے پاکستان اور چین کی زبردست دوستی ہے ایک شراکت داری بھی ہے چینیز اور پاکستان جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں یہاں پاکستان میں بہت سارے پروجیکٹ ہے اور پاکستان جو ہے وہ چینہ کے ساتھ تجارت بھی کرتا ہے اور ایک زبردست قسم کے پڑوسی بھی ہے تو یہ بڑا لمبا ایک ہمارا تعلق ہے چین کے ساتھ لیکن چین کے جو کام کرنے کے لیے لوگ پاکستان میں آتے ہیں ان کے اوپر کئی مرتبہ اٹیک ہو چبا ہے اور یہ بار بار اٹیک ہوتا ہے اس میں زیادہ تر جو دہشتگرد تنظیمیں ہیں جن کا تعلق بلوچستان سے ہے یا بیرون ملک سے ہے وہ زیادہ تر ان حملوں کے اندر شامل ہوتی ہیں اس مرتبہ بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے یہ ایک دہشتگرد حملہ تھا جس میں دو چینی شہریوں سے میں تین افراد ہلاک ہوئے ستنہ افراد اس کے اندر زخمی ہوئے ہیں بہت سری گاڑیاں جو ہیں وہ جل کر تباہ ہو گئے ہیں اور چین نے کہا جی کہ جلدہ جلدہ کی تحقیقات کیجئے پاکستان کے اوپروں نے کہا اور ساتھی ساتھ پاکستان نے کہا کہ یہ پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں یہ ان کو خراب کرنے کی ایک سادش ہے دوسری جنرل پاکستان کی حکومت نے یقین دلایا ہے کہ پاکستان مجرمان کو نہ صرف کیفرے کردار تک پہنچائے گا بلکہ آئندہ اس طرح کے واقعات کو روکا بھی جائے گا یہ بارہا واقعات ہوتے رہے سب سے بڑی خبر جو قدشتہ چند دنوں سے چل رہی ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب کے بارے میں چل رہی ہے میں اس سے ملا تھا تو جو انہوں نے مجھے بتایا وہ میں نے آپ کو بتا دیا اور جو میں نے سوالات کیے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا جو لوگ اٹھا رہے وہ بھی بتا دیا لوگوں کی جو اپینین نے وہ بھی بتا دیا اور کچھ چیزیں میں نے آپ کو نیکسٹ وی لاؤگ میں بتائی تھی اب آج ہے کچھ تحقیقات میں نے کل کے دن میں کی ہیں جو میں آج صبح پہلے وی لاؤگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور رات لیٹ نائٹ تک یعنی تین ساڑھے تین ویہ تک میرے لوگوں سے رابتے ہوئے اور میں نے جاننے کی کوشش کی کہ ایکچولی اس وقت ہوا کیا تھا تو اب چند چیزیں سامنے آگئی ہیں اور سیکونس بنتا جا رہا ہے نمبر ایک یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب یہ جب اسلام آباد میں داخل ہوئے تو اپنے مین کافلے سے الگ ہو گئے عمران خان صاحب سے جو آخری ملاقات کی تھی وہ ایک پولٹیکل شخصیت ہے پاکستان تحریک انصاف کی وکیل بھی ہے انہوں نے آخری ملاقات کی تھی عمران خان صاحب سے اور اس ملاقات میں جو پیغام لے کر آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ علی امین کو بولنا کہ رکے نہ اور پیچھے نہ آٹے ہر حد تک جائے حکومت چلی جاتی ہے چلی جائے گرفتار ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے مقابلہ کریں اور لاؤ لشکر کے ساتھ آنا ہے یعنی پورے حجوم کے ساتھ آنا ہے لیکن ہوا یہ کہ لاؤ لشکر جو ہے وہ دو اسو میں ڈوائیڈ ہو گیا علی امین گنڈپور جو ہے وہ زیادہ رفتار سے آگے بڑھ گئے اور بہت بڑا جو کافلہ ہے جن میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے وہ کافلہ پیچھے رہ گیا دوسرا جو رستہ علی امین گنڈپور صاحب نے تبدیل کیا ان کی اکمت عملی ہو سکتی ہے مگر ان کی اکمت عملی جو ہے اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ رہ گئے جو ان کے ساتھ آگے بڑھ سکتے تھے اور جب آپ کم تعداد میں ہوتے ہیں ایک جگہ پہنچتے ہیں تو پھر آپ کے پرانسو گیس بھی چلتی ہے آپ کے پر شیلنگ بھی ہوتی ہے لڑائی بھی ہوتی ہے تو وہاں سے پھر علی امین صاحب نے کافی مقابلہ کیا لیکن پسپا ہوکے وہ پھر چلے گئے خیبر پکتون کا ہاؤس میں اچھا یہاں جو پارٹی کے در بہت سارے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ علی امین گنڈپور صاحب کو مین کافلے کے ساتھ آنا چاہیے تھا مین رستے سے آنا چاہیے تھا رکاوٹیں اڑاتے ہوئے آنا چاہیے تھا جتنی بڑی رکاوٹیں انہوں نے ہٹا دی جو علی امین گنڈپور نے کیا یہ ریکارڈ ہے یہی رکاوٹیں آپ دوبارہ کھڑی کریں پاکستان کی کسی بھی سیاسی جماعت کو چیلنج کریں گے ان کو عبور کر کے دکھائے پاکستان میں چار مدیرہ آلائنہ جی بھی اور کشمیر بھی ہے اس طرح کی رکاوٹیں گھڑی کریں اور کسی کو بولے کہ وہ دور کر کے دکھائے عبور کر کے دکھائے یہ علی امین گنڈپور کی عمت تھی اور وہ سب سے فرنٹ کے اوپر لیٹ کر رہا تھا اور اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر جان جوکھن میں ڈال کے اپنے بہت لوگوں کو زخمی کروا کر خود بھی اس کی آلت بہت خراب تھی اور وہ بڑی مشکل سے اس کو عبور کر کے اسلامباد میں داخل ہوئے لیکن وہاں جو حکمت تھی تبدیل ہوئی اس کے پر تنقید ہوتی ہے کہ اکٹھے جاتے ڈی چاک میں پہنچتے اور اتنی بڑی تعداد میں ہوتے کہ پھر وہاں پہ آپ جا کے اناؤنس کرتے کیونکہ دو دن سے محسن نکوی صاحب بڑے عجیب و غریب سٹیٹمنٹ دے رہے تھے جو ان کے شائعہ نشان نہیں ہے مدیر داخلہ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے تو وہاں کھڑے ہوگے کہنا چاہیے تھا کہ لو ہم آگئے یہ ہمارا پاکستان ہے ہم یہاں پہنچ گئے ڈی چاک میں اور ہم آئے آئینی ترمیم کے خلاف اگر دوبارہ آئینی ترمیم کی طرف تم لوگوں نے کیا اور کوشش کیا ہمارے بندے توڑنے کی کوشش کی تو ہم پھر آئے گے ہم بار بار آئے گے اور ہمیں تم نہیں روک سکتے یہاں پہ اپنی ایک فتح کی اناؤنسمنٹ کرنی چاہیے تھی دیکھیں علی امین گنڈاپور نے فتح حاصل کی ہے وہ جیت کر آیا تھا لیکن جس جگہ وہ پہنچا وہاں پہ جیت کو اناؤنس کرنا تھا وہ جیت اناؤنس کیے بغیر غلط حکمت عملی کی وجہ سے پہنچ گیا کے پی ہاؤس اب کے پی ہاؤس کے اندر کیا ہوا اب یہ سنیں اور یہ ملٹیبل سورسز سے اکٹھی کی ہوئی انفرمیشن ہے جو لوگ سب سے پہلے بات میں پہنچے انہوں نے یہ ساری انفرمیشن مختلف لوگوں سے پوچھی اور ویریفائیڈ انفرمیشن ہے علی امین گنڈاپور صاحب جب گئے تو سوٹ ڈیٹھ سو لوگ تھے جن میں پانچے ایم پی اے سے کچھ پولیس والے بھی تھے تو انہوں نے جاگے گا سب کو چائے بسکٹ دے چائے شاہ پیلائے سب کو لوگ بیٹ پیٹ گئے در ادھر اس کے بعد گنڈاپور صاحب چلے گئے جو سی ایم کی ایڈیکسی ہے ادھر اور ان کے ساتھ کچھ سیکیورٹی کے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے خاص ہیں وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ آئے تھے وہ پہلے ان میں سے ایک عمران خل صاحب کے ساتھ بھی تھا اس بندے کو علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ چائے میرے لیے بھی لے وہ چائے لے نے گئے تو اتنی دیر میں علی امین گنڈاپور صاحب نے وہاں سے سکپ ہو گئے تھے یہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں آپ کو صحیح لگتا ہے صحیح لگے غلط لگتا ہے غلط لگے میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا جو ٹھیک ہوگی اس وقت علی امین گنڈاپور ہاتھیں نہیں چڑے ان کے جو لوگ آئے تھے ادھارے کے لوگ آئے وہ تلاشیہ لیتر ہے انہوں نے دروازے توڑے انہوں نے لوگ کو گرفتار کیا اٹھا کے لوگوں کو باہر نکالا مارا کٹا بھی لوگوں کو لیکن بعد میں پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت پہنچی خاص طور پر بریسٹر گھوڑ جب اندر انٹر ہوئے تو سامنے ایک آفیسر بیٹھا ہوا تھا اس نے انہوں نے دیکھ کر کہا کہ دیکھو اس کا سیڑڈ بھی وجود تھا اس کی چائے بھی گرم دی وہ یہاں سے ہمارے آنے پر نکلا ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے یہ کدھر گیا اور آپ تک کریں اور آپ اعتجاج جو ہے اس کو کینسل کر دیں ابھی اس کو مؤخر کر دیں جو لوگ آگئے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ واپس جائیں یہ بریسٹر گھوڑ صاحب کو کہا گیا بریسٹر گھوڑ صاحب نے اس کے اوپر ایمپلیمنٹ کرنے کی بجائے یہ کہہ دیا اکل مندی کیوں نے کہ ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے ہم اس کی بیچ میں یہ بات رکھ دیتے ہیں آپ کو بتا دیتے ہیں انہوں نے کے لئے آپ جا کے اعتجاج کو کینسل کروا کر آئے اور پھر آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں بریسٹر گھوڑ صاحب گئے اور انہوں نے پولیٹیکل کمیٹی کے سامنے یہ بات رکھی اور پولیٹیکل کمیٹی نے دو چیزیں تیہ کر دی ایک انہوں نے کہا جی کہ اعتجاج ختم نہیں ہوگا یہ جاری رہے گا ہمارا وزیراعالہ گاہب ہے اور اس وقت تک پاکستان تحریکین صاحب کا ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ مسنگ پرسن کر دیا گیا ہے ہمارے وزیراعالہ کو اٹھا کر لے گئے اور دوسری جو چیز تیہ ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ اعتجاج ختم نہیں ہوگا اور دوسری جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہم عمران خان سے ملنے نہیں جائے یعنی اگر یہ کہا جائے گا کہ عمران خان سے ملاقات کروازیت ہے تو پچھلی مرتبہ کروائی گئی تھی آدم سواتی صاحب کی تو عمران خان سے ملنے بھی نہیں جائے گی یہ دو باتیں تیہ ہوگی اور پولیٹیکل کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا جب یہ ملنے کے لیے گئے اب اس سے آگے جو میں انفرمیشن آپ کو دے رہا ہوں یہ وہ انفرمیشن ہے جو کنفرم نہیں ہے ابھی تک یہاں تک جو ہوا یہ کنفرم ہے وہ ملنے کے لیے گئے تو وہ لوگ وہاں سے جا چکے تھے جو اسٹیبلشمنٹ کے آفیسر تو ان کا ایک آفیس ہے کہ یہ اور ایک اور آگے بلوک میں وہاں چلے گئے اور جا کر وہاں پہ جب ملنے گئے تو جو مین آفیسر تھا وہ نہیں ملا جونئر آفیسر سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے پیغام پر چاہ دیا کمیٹی کا کہ جی نہ تو ہمیں اتجاج ختم کر رہے ہیں اس وقت اور نہ ہی ہماری پارٹی اس بات پر راضی ہے کہ آپ عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات کروا کے تو ہم انہیں منا کے ختم کر دیں ہم یہ دنوں چیزیں نہیں کر رہے ہیں تو گنڈاپور کہاں ہیں اور وہ سیریر آفیسر کہاں ہیں اور انہیں گئی ان کی تک میٹنگ چل رہی ہے اب اس میں شبہ یہ ہے کہ اس وقت یا تو علی امین گنڈاپور صاحب نے خود رابطہ کیا ممکن ہو لوگوں نے کیا ہو کہ بھی تم میرے پیچھے بھاگے ہو آؤ میٹھے بات کرتے ہیں یا تو یہ ہوگا یا کہیں باہر علی امین گنڈاپور صاحب جب نکلے یا کسی جگہ چپے وہاں سے وہ ٹریس ہو گئے کیونکہ دیکھیں جو علی امین گنڈاپور صاحب کہانی بتا رہے ہیں وہ بتا تو رہے ہیں وہ پردہ ڈال رہے ہیں تو وہ علی امین گنڈاپور نے تو پہلے بھی پردہ ڈالا تھا وہ پھر پردہ ڈال رہے ہیں لیکن ایکچولی کوئی اس پہ یقین نہیں کر رہا لوگوں کو پتہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے کہیں پہ کوئی نگوسییشنز کوئی بات چیت کچھ نہ کچھ ہوا ان کو کئی لے جایا گیا اور یہ خبہ بھی دی کئی لے جایا گیا اور وہ بات چیت بھی ہوئی ہے اب جو کچھ ہوا اس کے بعد میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ پھر اس کے بعد نصر جویے صاحب کی خبر ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی اسمبلی میں آ جائیں گے اچانک پھر وہ اسمبلی میں آ گئے خیبر پختون کا اسمبلی میں اس سے پہلے انہوں نے چند لوگوں کے ساتھ کھانا بھی کھایا دوپیر کا ایک آدمی کے ساتھ دوپیر کا کھانا کھایا طاقتور آدمی اور جو طاقتور آدمی ہے وہ سیاستدان بھی نہیں ہے پھر اپنی پارٹی کے تین لوگوں سے وہ ملے بھی ہکمتی املی بنا کے پھر وہ اسمبلی میں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے تقریر کی وہ والی جس پہ لوگ یقین نہیں کر رہے ہاں یہ بات کنفارم ہے کہ پہلے حلے میں جب کے پی ہاؤس کے اوپر اٹیک کیا گیا تو علی امین گنڈاپور کابو نہیں آئے یہ بات بالکل ٹھیک ہے اب اس وقت سے لے کر اب تک علی امین گنڈاپور کے اوپر کنٹیویسلی تنقید ہو رہی ہے ہونی بھی چاہیے کچھ فیصلے اور چیزیں انہوں نے غلط کی ہے لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ غدار ہے اور وہ عمران خان سے وفادار نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادتی اور یہ غلط بات ہے حکمتی املی غلط ہو سکتی ہے کوئی بندہ کمپرمائی دو سکتا ہے کسی موقع پر کوئی بندہ کسی موقع پر کمزور پڑ سکتا ہے کسی موقع پر جب وہ فیصلہ لے رہا ہے وہ نقصان دے ہو سکتا ہے یا اس کے دماغ نے جتنا کام کیا اس نے اتنا کیا انسٹینٹ ریاکشن اس کا ٹھیک نہیں تھا لیکن علی امین گنڈابور جیسے آدمی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عمران خان کا وفادار نہیں ہے عمران خان کا وہ وفادار ہے یہ تنقید کرنے والے سارے لوگ بھی جانتے ہیں کیونکہ دیکھیں عمران خان کا وفادار ہی اتنی نقافتیں دور کر سکتا تھا ایک لمحے کے لیے وہ ویجول دیکھیں نا آپ ڈرون والا کہ ایسے پچاس کے قریب جو ہے نا وہ بڑے بڑے ٹرالرز انہوں نے ایک دوسرے میں پسا کے کھڑے کیے ہوئے ہیں ان کو ہٹا نا عمران خان صاحب کے دور میں کیا ہوتا تھا کنٹینر ایسے کھڑے کرتے تھے ایک کو ادھر کھینچا ہے دوسرے وہ ادھر تکیلہ ایک کو ادھر تکیلہ جو خندق ہے اس کو بھرا اور نکل گئے میکسیمم وہ کرتے تھے کنٹینر کے اندر مٹی بھر دے تھے ایک پیغام گیا ہے اور بڑا جذباتی ہی انہوں نے ایک پیغام دیا ہے انہوں نے کہا میں نہیں جانتا کہ کسی نے کسی کو دھوکا دیا یا کسی کے ساتھ دھوکا ہوا وقت سارے راز کھول دے گا میں جنہیں بہت اچھے سے جانتا تھا وقت بدلنے پر ان میں سے بہت سے بہت انجان نکلے نیتوں کے حال فقط ایک اللہ جانتا ہے میں کسی کے حق میں ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا ہاں اتنے عرصے کی رفاقت کی بڑیات پر اپنے لیٹر کے متعلق اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ نہ اس نے کبھی اس قوم کا سعودہ کیا اور نہ وہ کرے گا وہ اپنے مجرم معاف کر دے گا اپنی قوم کے مجرموں کو معاف کرنے والا ہوتا تو آج کال کوٹری میں نہیں بلکہ مسنت پر ہوتا چار اکتوبر کے اعتجاج سے قبل بھی خان صاحب سے میدان میں ہوترنے کی اجادت میں نے چاہی جوابن یہی معلوم ہوا کہ آپ کے حوالے سے حکامات میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا ہے یعنی آپ ابھی نہیں آسکتے مجھے سیاست میراس میں نہیں ملی میری سیاسی بقاہ اپنے لوگوں کے درمیان رہنے میں ہے ان کے ساتھ کھڑے رہنے میں ہے یہ بھی میرا ایمان ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے میری قوم گواہ ہے خود کو لاحق خطرات واضح خطرات کے باوجود امن مارچ جلسوں عمران خان کی عدالتی پیشیوں بنی گالا اور زمان پارک کے کیمپوں میں حاضر رہا ہوں مگر اب جو حکم ہے سو ہے میں اس حکم کی مسئلیت سے واقف نہیں نہ ہی میں خود کو اس تحریک کے لیے لازم و ملزوم سمجھتا ہوں مگر ڈسپلن میرے لیڈر سے میری وفاداری کا تقاضہ ہے مجھے جتنا بھی ناغوار رہے لاکھ جبر سہی مگر میں اپنے اہد وفا کا پابند ہوں اسی طرح ایک اور پابندی میں نے خود پر لگا رکھی ہے پارٹی کے اندرونی معاملات پر پبلک فارم پر بات نہ کرنے کی پالیسی مگر میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے میرا کوئی بھی اصول کسی بھی شخص سے تعلق آپ سے اور عمران خان سے میرے تعلق سے بڑھ کر نہیں ہے مجھ سے منصوب ہر شخص اس بات پر گواہ ہے کہ عمران خان کا نظریہ اور اس کی قوم میری زندگی میں ہر رشتے سے مقدم ہے جس دن مجھے یقین ہو گیا کہ پارٹی قیادت نے عمران خان سے غدداری کی ہے آپ مجھے ہر لحاظ سے مروت سے آزاد پائیں گے مگر اس دن اس دن تک مجھے اور آپ کو اپنا ذہن تمام امکانات کے لیے کھلا رکھنا ہے مراد سعید بھی وہی بات کر رہے ہیں نیت پر آپ شک نہیں کر سکتے پرابلم ہو سکتی ہے بندے میں بدگمانی جو ہے وہ گھنڈ کی طرح ہوتی ہے اپنی سوچ کو بدگمانی کے سائے سے محفوظ رکھیں اور این ممکن ہے یہ ہمارے خلابتار ہتھیار استعمال ہو رہی ہو میں جانتا ہوں کہ تیشدہ اکمتی عملی اور خان صاحب کی واضح ادایات پر عمل درامت نہیں ہوا مگر میں پھر وقت اسے غفلت گردان ہوں گا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم اس سے کوئی بھی عمران خان نہیں ہے ہم عمران خان بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کوشش میں ہم کتائیوں کے مرتقے بھو رہے ہیں اور ذمہ داری کا وہ ظاہرہ میں کرنا چاہیے اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ کسی سے اپنی امیدیں مبستہ کیے بغیر اپنے بلبوتے پر لڑنا سکھا رہا ہے ہمارا لڑنا تو ہمیں ہے بار طور ہر صورت کیونکہ یہ مسئلہ کسی اور کا نہیں ہمارا ہے یہ ملک کسی اور کا نہیں ہمارا ہے تو پھر کسی سے گلہ شکوا کیا نہ ہم اس جنگ میں کسی کی خاطر اتریں اور نہ کسی کے بھروسے اتریں ہمارا اور ہمارے لڑر کا نظریہ اور رانوما صرف اللہ کی وعدانیت کا اقرار اور اس منا پر غلامی سے انکار تھا اور رہے گا یہی لا الہا ہمارا نظریہ اور یہی لا الہا ہماری مشل راہ ہے میری قیادر سے بھی درخواست ہے کہ آپ کو خان صاحب نے ڈی چاک احتجاج جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ منگل بدھ کو ملک گیر احتجاج کا پلان دے دیا تھا جس کی تحریری کاپی اوفیشلی قوم کے ساتھ شیئر کر کے کال دی جائے یعنی خان صاحب نے دی چاک احتجاج جاری رکھنے کے ساتھ یعنی یہ جو بات ہو رہی ہے کہ احتجاج جاری نہیں رکھنا تھا مراد صحیح کہہ رہے ہیں اپنی انفرمیشن کے مطابق کہ احتجاج جاری رکھنے کے ساتھ منگل بدھ کو ملک گیر احتجاج کا پلان دے دیا تھا یعنی جو منگل اور بدھ آ رہا ہے اس پہ ملک گیر احتجاج بھی یعنی آج کا دن منگل ہے اور کل بدھ ہے اس پہ ملک گیر احتجاج تھا سوشل میڈیا پر پیغام احتجاجی تحریک کے لیے جاری ہوں لیکن احتجاج دار تنظیمیں وغیرہ انفرادی طور پر کارکنان حلقے کے عوام اور مہمران سے رابطہ کرے سو کارکن اور قیادت ہر سرطہ پر منظم ہوں متحد رہے پرمند رہے گرفتاریوں سے بچے سوشل میڈیا پر اپنا فوکس ایدر ادر کی بحیث پر نہیں اپنے مقصد پر رکھے تو بڑی واضح بات انہوں نے کر دی مراد سعید نے انہوں نے کہا جی مران خان نے کہا تھا کہ احتجاج جاری رہے گا تو پھر احتجاج کال آف کیسے ہو رہا تھا پھر یہ بھی کہا کہ منگل اور مدھ کو پورے پاکستان میں ہونا تھا یہ بڑے سوال آتا ہے دیکھتے ہیں کہ پارٹی اب فیصلہ کیا کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی ایک پوریٹیکل کمیٹی کی مٹنگ ہوئی ہے لیٹ نائٹ جو اس کی انفرمیشن آئے گی آپ سے نیکسٹ وی لوگ میں میں شیئر کر لوں گا ملانا فضل عمان صاحب کے بارن سے انفرمیشن ہے کہ ان کو جب وہ گئے فلسطین والی کانفرنس میں تو اس کانفرنس سے اول تو پورے پاکستان میں مارتے ہیں فلسطین میں احتجاج کریں فلسطین کے حق میں احتجاج کریں اسرائیلیوں کے خلاف احتجاج کریں پورے پاکستان میں مارتے ہیں حکومت والے بہت مارتے ہیں جنڈا نہیں اٹھانے دیتے ہیں فلسطین کا چھوڑ دے گئے اور وہاں سے ان کو روانہ کیا تو فضل عمان صاحب کے ساتھ تھوڑی سی سرد موری دکھائی ان لوگوں نے اس کا مطلب ہے کہ فضل عمان صاحب نے ان کو کوئی آسرہ نہیں دیا اپنا مسامدہ فضل عمان صاحب کی پارٹی نے تیار کر لیا ہے اور پی ٹی اے کے ساتھ شیئر کر دیا ہے میں نے پی ٹی اے کے لوگوں سے بھی بات کی فضل عمان صاحب کی پارٹی میں پوچھا کہنا بھی کیا مسامدہ اور انہوں نے کہا جی آپ کو بہت جلد پتہ چل جائے گا ایک دو دن میں ہم پبلک کے ساتھ شیئر کر دیں کہ امنا مسامدہ ہم چھپا کے نہیں رکھیں گے لیکن پی ٹی اے کے ایک سورس میں مجھے کہا جی کہ آپ یہ جان لے کہ یہ مسامدہ حکومت کو قابلے قبول نہیں ہوگا جو ہمیں اس کی سمجھ آ رہی ہے ایک اور بھی چیز گردش کر رہی ہے کہ شاید حکومت میں دباؤ بہت بڑھ رہا ہے اور منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑ جائے یہ بہت امپورٹنٹ ہے پی ٹی اے کے بندوں کے ساتھ کیا ہو جب انہوں نے اٹھایا گیا تھا یہ پوری انفرمیشن میں نے نکھا لی ہے بندوں سے بات کر کے لیکن میں آپ کو یہ انفرمیشن دوں گا اگلے بھی لوگ میں